یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو سوال یہ ہے کہ کیکڑے کا سوپ پینے کے تعلق سے نمک مسالہ پیاز حری میرچے ڈال کر زائے دار بنا کر لوگ اس کو کیکڑے کا سوپ کو سردیوں میں پیتے ہیں اور جو کچھ مریض ہیں ایک خاص قسم کے مرض کے لیے ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ کیکڑے کا سوپ پینے چاہیے تو سوال ان کا یہ ہے کیا مریض کو پلا دیں اگر اس سے واقعی میں فائدہ ہوتا ہو تو مریض کیکڑے کا سوپ پی سکتا ہے یا نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیکڑے کا سوپ اگر کسی مرض میں فائدہ دیتا ہے یہ ریسرچ ہوتا ہے کہ ایک تو ابھی نئی ہوگی تو اس سے پہلے بھی وہ اس مرض میں کوئی فائدہ دینے والی چیزیں زمین پر ظاہر ہے کہ پائی جاتی ہوں گی کیکڑے کا سوپ آنے سے پہلے بھی لوگ کچھ نہ کچھ تستعمال کرتے ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو ہے حرام چیزوں میں وہ شفا نہیں رکھی تو اس لئے کیکڑے کا سوپ جو ہے وہ کسی کو شفا اگرچہ ظاہری طور سے کچھ وقت کے لیے دے بھی دے تو اس کو پھر بھی اس صورت میں نہیں پیا جا سکتا کہ مریض کو فائدہ ہوتا ہے یہ کہہ کر اس کے جائز ہونے کی صورت نکال دی جائے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کوئی ایک چیز اللہ تعالی یا قدرت نے کسی خاص ایک چیز کے اندر ہی نہیں رکھی کہ یہ فائدہ صرف اسی میں ہوگا دوسرے میں نہیں ہوگا مثال کے طور پر کوئی وٹامین لے لیں ایک سے زیادہ چیزوں میں پائے جاتا ہے اگر یہاں سے نہیں تو دوسرے صورت سے حاصل کر لیں کیلشیم لے لیں دوسری چیزیں لے لیں ایک سے زیادہ چیزوں میں جو ہے پائی جاتی ہیں تو اگر باڈی کے اندر کوئی ایسی کمی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے کیکڑے کا سوپ پیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کے آپشن کے اندر کوئی دوسری چیز بھی موجود ہوگی جس کے اندر وہ سارے منرل پائے جاتے ہوں گے حلال طریقے سے تو ان کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے کیکڑے کا سوپ پینا جائز نہیں ہے کیونکہ کیکڑا کھانا یا کسی بھی طریقے سے اس کو استعمال میں کھانے کے اعتبار سے پینے کے اعتبار سے لانا یہ حرام ہے بلکہ سمندر میں مچھلی کے سوا کوئی دوسری چیز کھانا جائز نہیں ہے اور صرف مچھلی وہ جس کو کھائے جا سکتا ہو کیونکہ سمندر کے اندر بھی بہت مچھلیاں ایسی زہریلی ہیں کہ جن کو کھانے سے موت واقع ہو جائے گی یا پکانے کے لا احتیاط سے موت واقع ہو سکتی ہے تو اس مچھلی کو بھی کھانا جائز نہیں اگرچہ وہ مچھلی ہو تو یہ جو ہناف کو موقع ہے کہ مچھلی کے سوا کو جائز نہیں اس سے مراد بھی صرف وہی سمجھے کہ کھانے والی مچھلی کیونکہ ہر مچھلی کھانے والی نہیں ہوتی خاص طور سے وہ کہ جو زہریلی مچھلیاں آج کل پائی جاتی ہیں اور ان گندہ زہر ہوتا ہے کیونکہ پہلے اتنی تحقیقات نہیں ہوتی تھی تو اب جو ہے نا سمندر کو جتنا ایکسپلور کیا جا رہا ہے تو اس کے اندر سے اس طریقے کے پرانی مل رہے ہیں جن پر ریسرچ کی جاتی ہے تو وہ زہریلے پائے جاتے ہیں تو اگرچہ وہ مچھلی کہلائی جاتی ہیں تو ابھی اس کو کھانے کی پرمیشن نہیں ہوگی اگرچہ اس سے جان کا خطرہ ہو یا زہر والی ہو کیکڑے کا سوپ اس لئے سردی ہو گرمی ہو دوسرا چکن سوپ پی لے کیکڑے کا سوپ نہ تو پیے نہ ہی مریض کو پینے کے لیے دے اب اس کا جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ظاہر ہے کہ حرام چیز کا کاروبار کرتے ہیں ناجائز چیز کا کاروبار کرتے ہیں اس کے آپشنل میں کوئی چیز لاکر بھی سوپ بنا کر بیچی جا سکتی ہے تو ان کو چاہیے اگر وہ واقعی مانوالے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ایسے ناجائز حرام کاروبار سے پریز کریں کوئی زندگی معاشقہ ذریعہ حلال جائز تلاش لیں اس کے ذریعے سے روزی روٹی جو ہے نہ وہ کمائے اور یہ اجر بہانہ نہیں ہوتا کہ یہ تو ہمارا کاروبار ہے ہم کیا کرے ہم مجبور ہے کیونکہ قدرت نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ فلاں وہی کام کرے ورنہ تو پھر سارے ناجائز کام لوگ کرنے لگیں گے چور بھی یہ بولے گا کہ یہ تو ہماری مجبوری ہے کیا کرے ہمارا کاروبار ہے ہمارا کام ہے کیونکہ سننے اور دیکھنے میں آتا ہے لوگ اس قسم کے کاروبار کے متعلق جب کوئی حکم آتا ہے تو وہ یہ بیان کرتے ہیں ہمارا کاروبار ہے جیسے کہ ڈھول وغیرہ بجانے والے معاملات ہوتے ہیں کہ ہمارا روزی روٹی کا ذریعہ ہے ہمارا کاروبار ہے یا پھر خط شیف وغیرہ بنانے والے ہوتے ہیں جو نائی حضرات ہوتے ہیں وہ شیف بنانے کی بھی عجرت لیتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں ہمارا کاروبار ہے تو اس طریقے کے عجریہ بہانے شریعت جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کرتی تو اس چیز سے جو ہے وہ پریز کرنا چاہیے کہ اکڑے کا سو پینا پلانا بیچنا خریدنا جائز نہیں ہے اب اپنی ویب سائٹ بلوک کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم سے اور پائیں سب سے سستی سسٹی اور کلاوڈ ویب ہوسٹنگ لائٹ سپیٹ اور سی پینل کے ساتھ اور اپنے بزنس یا ویب سائٹ کے لیے ڈاٹ کوم ڈاٹ ان جیسے ڈومین نیم خریدیں وہ بھی کم پرائس میں آج ہی وزٹ کریں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم پر